موڈی سرکار کی غلط پالیسیاں بھارتی معیشت تباہی کے دہانے پر لے آئیں بھارت میں جاری مظاہروں سے ایک طرف عالمی سطح پر انڈیا کو سخت تنقید کا سامنا ہے تو دوسرے جانب بھارتی معیشت تباہی کا شکار ہونے لگی موبائل فان کمپنیوں کو روزانہ لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے انڈیا میں شہریت کے قانون میں ترمیم کے خلاف زاری پر تشدد احتجاجی مظاہروں سے جہاں عالمی سطح پر انڈیا میں مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہیں اس کے منفی اثرات بھارتی معیشت پر بھی ظاہر ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر اور بھارت بھی انٹرنیٹ سرویس بند ہونے کے باعث سب سے بڑا نقصان موبائل فان کمپنیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے مودی سرکار حکومت مخالف مظاہروں پر قابو پانے اور تحریک کو دبانے کے لیے گاہے بگاہے انٹرنیٹ سرویس کو بند کرتی ہے جس کا مقصد لوگوں کو سوشل میڈیا پر متحرک ہونے سے روکنا ہے جس کے باعث بھارتی موبائل فان کمپنیوں کو روزانہ بے آسی لاکھ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے بھارت کی ریاست اتر پردیش کے اٹھارہ ازلا میں انٹرنیٹ سرویس کو بند کر دیا گیا ہے کسی جمہوری ملک میں انٹرنیٹ پر لگائی جانے والی یہ سب سے لمبی پابندی ہے تاہم دوسری جانی مقبوز آوادی میں بھی انٹرنیٹ سرویس تحال موتر ہے